عوام اللہ من الشیطان الرحیم الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد و عالی محمد آج شہر براد کی مناسبت سے تمام مومین کو بلعظتی سعادتی امام الزمانہیں مبارک بات دیتا ہوں اور کچھ خشاب اور کچھ جو لوگ کے اندر ڈاؤس ہیں اور غیشی حضرات اور یہ امام کی زہوک ہے یعنی ان کے ولادت اور ان کے زہور کے بارے میں نہیں جانتے ہیں ان کے بارے میں میں ان کو کچھ باتیں بتا دینا تھا سب سے پہلے ہمارے امام زمانہ کی ولادت امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ السلام کے فردن ہے آپ کی دو غیبتیں ہیں ایک غیبت سخرا اور ایک غیبت قبرا پہلی جو غیبت ہوئی آتی ہیں اس وقت جو ہے صرف آپ نائبین سے مل دیتے ہیں یعنی پہلے آئے آپ امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ السلام کی وفات کے شہادت کے بعد اور اس کے بعد صرف چار ایک کے بعد ایک چار نائبین امام سے آپ مل دیلے اور باہتر سال کی بات ہوئی تو آپ کیا ہوا کہ غیبتیں قبرا ہوئی یعنی اب آپ کے ہام کو اسی وقت جبکہ آپ ظاہر ہوئیے اور آپ کی بکومت ظہور ہوگا جب تک کے لئے آپ پردے غیب میں چلے گے اب ان کا آنا اور وہ کرنا اور اس پر جو کئی ڈاؤٹس ہیں سب سے پہلے مسلمانوں میں کیا ایک بڑا گروہ یہی بولتا ہے کہ جب وہ ہیں تو دکھتے کیوں اور اتنی لبی عمر کیسی سب سے پہلے آپ قرآن اس لئے ایسے سوالات کرنے والا کے لئے کئی ایسے افراد بتایا جو کہ ہیں مرد دکھتے نہیں جیسے زندہ ہیں موجود ہیں ان کا تذکرہ قرآن شریف میں ہے اور سب سے بڑے جو تو نہ نبی ہیں نہ امام ہیں نہ ملی ہیں مگر وہ اچھے نیک بند ہیں وہ ہے اصحاب اکاہف اصحاب اکاہف جب پہلے وقت اٹھے تھے وہ خود تین سو سال سو کے اٹھے تھے اور ابھی تک وہ سو رہے ہیں اب ان کو نہ کوئی نہ بیمار ہوتے ہیں نہ ان کے اندر کسی کی سڑان گلان وغیرہ بلکہ وہ بلکل کروٹے لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کاروٹے دیتا ہے اور وہ سو رہے ہیں ہاں یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ ایک اچھی مخلوق ایک مومن مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اچھی بڑی زندگی دیا کہ وہ تو حضرت امام مہدی سے بھی کئی سو سال پڑا مارکے ہوگے ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں خیامت کے وقت وہ بھی اٹھے آئیں گے دوسری مثال یہ ہے تو خود حضرت جو ہے وضائے کی ہے جب کوئی سو سال اللہ تعالیٰ نے سولا دیا پھر اٹھے جیسے کی ویسے تھے ایک رات کی سو جائے تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کی عمر بڑی کرے تو آپ کوئی سوال کرنے والے نہیں اور دوسرے کسی کے وجود رہوتے بھی نہ دکھائی دیں وہ بھی آپ سوال کر سکتے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اصحابی قیب کہاں سو رہے ہیں کہاں آئیں کہیں ان کو جا کے کوئی دیکھا نہیں یہ ہے کچھ غار بتا جاتے ہیں یہاں ہیں وہاں ہیں وہاں ہیں وہاں کہیں یہ بالکل اگزائیٹر ان کا پتہ نہیں مگر ہیں آپ کو یقین کرنا پڑ اور کئی مفروح ہیں جو دکھائی نہیں دیتی ہیں اج جنہ ہیں جنہوں کو آپ نے دیکھے مگر آپ کو جاتھو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اج شغیب کی یہ چیزوں پہ یقین کرنے کا آپ کو آپ مومین ہیں تو آپ کو یقین کرنا پڑے گا آپ جنہوں کا انکار نہیں کر سکتے جن کوئی مخروف نہیں ہوتی جنہیں مر آپ کو دکھائی نہیں دیتی اور جنہ کو بھی نہیں دیکھ سکتے آپ اور سب سے بڑی مثال تو شیطان ہے جو آپ کو عادت آدم علیہ السلام سے عادت تک زندہ ہے اور آپ کو دکھائی نہیں دیتی تو آپ کو ہمیشہ بائکاتے رہتا ہے ان سب زندہ لوگوں کے بھولتے ہوئے موجود آپ سب جو تو تو ایمام میری علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کئی کوششنج کیوں کرتے گئے کیوں کہ آپ کے پاس اس کا ایک تصور نہیں ہے آپ کا ایک دیتو مائنگ سے بیٹھا ہے کہ کوئی انسان اپنے جن تک زندہ نہیں رہ سکتا اچھا زندگی اور موت کا ایسا ہے کہ کوئی بھی شائدہ یہ نہیں ہو سکتا کوئی سے بڑا تو بڑا کہ ایک انسان جو تے اتنے سال کے بعد مر جائے گا اتنے سال کے بعد یہ تو زندگی کے مرنے کے ختم ہونے کے لئے جو ہے وہ کسی سے اثرات ہوتے ہیں آپ کے سلس ڈیمیج ہونا ہے یا کچھ کا کوئی بہانہ اور اللہ سب چیزوں کو محفوظ رکھے تو وہ انسان کے اتنے سال تک زندہ تو امام زمانہ کی زندگی پر اتراز کرنے والوں کا یہ اتراز بالکل ہی محمل ہے کیونکہ ان کا منسیٹ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا والکر یہ سکتے ہیں اب رہا یہ کہ اللہ تعالی نے بھی جہاں تو قرآن میں تین جگہ ایسی پتا ہے جہاں پہ آپ یقین کر سکتے کہ کوئی ہے جو اللہ تعالی نے ہماری انسانیت کی بقا کی ہے پہلے جو تو سورہ حود کی آیت ہے آیت نمبر چھے سی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے کبھی کام آئے گا ایک بات میں یہاں پر ذکر کروں گا کہ ان ایرانی انخلاق کے بعد حامد حسن صاحب قبلہ جب ایران گئے تھے جماعت اسلامی کے جو سیکریٹری تھے انہوں جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے جو چیزیں دیکھیں کہ ایرانی لوگوں میں جو ہمت پرگے ہیں اور امید ہیں کامیابی تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایرانی خوام میں جو اخیدہ ہے امام زوانہ کا اور ان کے رہبری کا وہ ان کو ایک امید دلاتا کہ ہم کتنی بھی سنگرچ کریں ہم کامیابی ہمارے حامد حسن صاحب قبلانے مہا پر ایران میں جو دوسرا متعلق ہے وہ یہ تھا کہ ایرانی خوام ہر جمعے کی صبح کو بعد نماز الفضل جو ایک دعا ہے دعا ہے دعا ہے نظبہ اس کی تلاوت کرتی ہے اور دوسری ہے دعا ہے یہ دو دعاوں نے خوام میں جو جذبہ پیدا کیا اس کی وجوہت بتایا کہ دعا ہے نظبہ وہ دعا ہے جس میں اللہ تعالی سے پورا رب کیا جاتا ہے اللہ سے پوری جو پور انبیاء کو روانہ کیا اور ان کے منخواسی تھا اور اس کے بعد آئیم معسمی اور اس کے بعد آخر میں آخر ایمام کی وجود اور ان کے ظہور کے لئے ایک منحجات کی جاتی ہے کہ آج زمانے میں جو ظلموں فساد ہوا ہے ان کو ان کا ظہور کر دے ان کو اس دنیا میں ظاہر کر دے تاکہ کہ اس ظلموں جور سے لوگ ریاض کھائیں ایک بڑی لمبی دعا ہے دعا ہے جسے پورے تذکرے ہوتے ہیں جسے پورے تذکرے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ تو یہ بتایا ہے کہ کربلا کی واقعات کر لے گا وہ ہی رائے کر لیں گے یہ سب چیزوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی ایمام کے ساتھ کب ایمام کے ساتھ ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے ایک ہے دعا ہے دعا ہے اللہ ہم ان کے ساتھیوں میں سے خرار دے اگر ہم مر جائے تو ہم کو خور میں سے ایسا اٹھا کہ ہم ان کے ساتھی بنیں ہمارے آپ میں اتیار ہو اور ان کا ساتھ تھے یہ دو دعایں بھی ایرانی خوان کے انخلاب میں ان کو مدد دوسری بار قرآن شریف نے کچھ وعدے ہیں اور وہ وعدے یہ ہیں کہ ایک تو میں ابھی پہلے بتا دی کہ بخیوت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک زخیرہ رکھا ہے جو تمہارے کام آنے والا ہے اور وہ زخیرہ جو ہے تو یہی ہے ایک ایمام میری اور دوسری بھی ہے تو سورہ خصص کی جو آیت ہے جس میں آیت نمبر پانچ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگ کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے ان پر حیثان کریں اور زمین پر جائے تو ایمام اور وعد بنایں یہ سب جو ہے تو یہ باقی ہے یہ کہ اللہ کے سچا وعد ہے اب کون ہے جو کمزور ہو گئے تھے جو مظلوم تھے آج تو ایمام اللہ دینے والا ہے اور اس کے لئے جو ہے ہم کو یہ امید رہ دیشیوں کو کہ بھی جتنے ہمارے بیارہ ایمام مظلومیت میں گزاریں ان کا انتقام لینے والا ہے ضرور آئے گا اور یہ سب چیزیں جو ہے ہم شیعہ خلقوں کو ایرانی انقلاب میں مدد لیں دیکھو یہ کہ بھئی مستوظفین کا اختلاف جو سور اقصص کی پانچوی آیت میں بتا گیا ہے اور دوسری بات کہ ایک فقیت اللہ ہے ایک اللہ کا خیر باقی ہے اور آخر اور ایک ایک آیت ہے جو سور نور کی ہے اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سور نور کی آیت میں کیا فرما رہا اللہ تعالی اللہ نے وعدہ فرمایا ہے سور نور کی جو ہے تو پچپل ہی آئے تھے سورہ ایس چوبیس وان اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بناے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے ان کے دین کو مضبوط بنیادوں پر خائم کر دے گا جسے اللہ تعالی نے ان کے حق میں پسند کیا ہے اور ان کی موجودہ خوف کو امن سے بدل دے گا بس وہ میری بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور اس کے بعد گفت کریں تو ایسے لوگ فاس ہے یعنی یہ سور نور میں یہ اللہ تعالی نے وعدہ فرما دیا ہے کہ ایسا جو کہ امام آئیں گے اور وہ سب انصاف پر پاڑ کریں اب یہ اس میں جاتو اعتراضات میں میں دیکھ لمبی عمر کا اعتراض تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی محمد علی نیوین نے بھی بتا اور اس کا جاب شریح صاحب نے بھی دیا ہے اور اس میں یہ کہنا ہے کہ جب ہیں وہ اور کچھ فائدے کے لئے ہیں سب سے پہلے فائدہ تو میں نے یہ بتا دیا کہ انخلاب ایران میں ان کی وجود اور ان کے انتظار کے وجود سے کثند کریا امید پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا جو بھی یہ سنگرس ہے اور جو کی جدو جاہ کے اور جو کامیہ ہے اس میں ہم ان کے حوالے کریں گے جو پورا حکومت کریں گے ایسے لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے جو امام کا ساتھ ہیں یہ امید ہے جو جدو جاہ میں مدد کرتی ہے یہ سب سے پہی ہی جو ان کے زندہ رہنے اور ان کی وجود کے وجہ سے حمد پیدا کرتی ہے اب راہ یہ ہے کہ بھئی ہے اور کس خالی اللہ تعالی نے کیا گھار میں چھپے ہوئے نہیں ہے وہ ہے اور وہ جو ہے آپ کے ہمارے کو مدد کر رہے ہیں ہماری جدو گھائیڈنس کرتے ہیں محمد علی نیر کا اور یہ کی طرح اس کے بھئے وہ ہیں اور گھار میں چھپے ہوئے ہیں ایک تو سب سے پہلی بات کو چھپے ہوئے نہیں ہیں دوسری بات کہ ان کو کوئی دیکھ نہیں پا ہے اور بات ہے وہ آوریا اللہ کی جب ضرورت پڑتی ہے وہ گھائیڈانہ مدد کرتے ہیں گھائیڈنس کرتے ہیں یہ بات ہے دوسری بات یہ کہ کسی کا وجود کب اللہ تعالی اس کے ذریعے کام کروائے گا یا اس سے مدد کروائے گا اس کا ثبوت خود یہ تو قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو حضرت فیضلہ علیہ السلام کی ملاخت ہے اس سے پہلے وہ تو پہلے سے تھے اب ان کا وہاں پہ آنا اور سوالات کرنا اور اللہ تعالی کی مشیط اور اللہ تعالی کی شریعت دونوں کا فرق بتانے کے لئے جو اللہ تعالی نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاخت کروایا تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالی جاتا ہے کب اس زندہ وجود اور اس کا جو تو انسانیت کو فائدہ ہوگا اس وقت کو ظاہر کرے گا اب آپ اکام انسانیت طرح نہیں ہے وہ تو اللہ کی ایک بقیت اللہ ہے اللہ نے جب چاہا جب ان کے ذریعے تو انسانیت کی مدد کرے گا اور انسانیت کو واقع آتا کرے گا اور دوسری بار یہ کہ انسانیت کو اللہ تعالی نے ایک یقین بنا کرنے کی چھوڑا اس کے نجات دیندہ ہے اچھا یہ ایک نہیں کہ نجات دیندہ کا تصور ایک شریعوں میں موجود ہے ہر ایک میں ایک اولیٹیٹ سے ہو جائے رہے ایسا تاؤصول دینے والا آئے گا کہ انسانیت کو نجات دینے والا آئے گا اور یہ ہے اور لوگوں کے پاس کیا ہے کہ وہ پیدا ہونے گا اور موجود ہونے عالم میں جو فرق ہے وہ میں آپ کو بتا لیتا ہوں کہ اگر کوئی پیدا ہوگا تو وہ اس کو ساری چیزیں پچھلے جو ہسٹری ہوئی ہیں وہ اس کے ابزورویشن میں نہیں رہے گی اسے پڑھے گا تو معلوم نہیں مگر جو موجود ہوگا جیسا کہ امام کا ہمارے زمانہ جو امام زمانہ کا وجود انہوں نے دنیا میں جیسے انخلاوات آئے اس کو بھی اپزور کیا کوئی یہ تو مارسیزم کا آیا کوئی کپٹلیزم کا آیا کوئی سکلیزم کا آیا ہر اپزورویشن کے انخلاوات کو ان کا مطالعہ ہے وہ مطالعہ کے بعد وہ تو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ساری انخلاوات آئے لیکن یہ انخلاوات کامیاب نہیں ہیں میں نے خود اوبزور کیا کیونکہ وہ خود موجود ہیں اور اگر کوئی اس کے برخلاف پیدا ہو اور وہ بتا ہے تو کوئی بھی یہ بده کہ آپ وہ انخلاوات نہیں جانتے کہ جو کعلمات چاہتا آیا یا وہ انخلاوات نہیں جانتے کیا سیکلیزم کے ذریعے آنا تھا سوچلیزم کے ذریعے آنا تھا یہ کتے بھی لوگ انخلاوات لا رہے تھے ان کے نام لے کے بتایا ہوتے نئے پیدا ہونے والے کو نہیں مرد جو سب کو دیکھا ہے سارے انخلابات دیکھا ہے وہ انخلاب دیکھنے والا زندہ اور امام موجود ہے یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی جو کوئی لوجک پیش نہیں کر سکتا ہوا ہمارے امام دبائیں گے کیونکہ وہ پورے جتنے بھی یہ اسٹری موجود ہے اور جتنے انخلابات ہیں اس کی وہ آپزم کرے ہوئے ہیں اور وہ اسلامی انخلابی لائیں گے اسلامی انخلاب ایسا لائیں گے کہ وہ ایکزیکیٹ ہوگا ایک تو انخلاب ہمارے کانومر صاحب نے لائے تھے لیکن وہ ایک کانسٹوٹیشنلی دیت کر کے لیکن اس کا اگزیبیشن جو ہے تو اپنے اخیقی وارث کے در یاب کرائیں گے جبکہ ایک آنگی بینائیں صافی میں مبتلانے ہوئے یہ ایک خاص بات ہے جو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ امام مہیلی علیہ السلام کے وجود میں ان کے زندہ ہے نہیں جو فائدہ ہے ان کے غیر موجودگی میں ان کے پیدا ہونے کے تصور میں کیا ہوا آج کا کیا ہوا ہے ایک دیترہ اہلی تشری میں پیدا ہوں گی کہ میں مہیدی ہوں کا دعویٰ کرنے والا نہیں کروں اس کے بعد خلاف امام مہیدی کے دعویٰ کرنے والے اہل سنند میں گئی ہوئے ہیں آج بھی کچھ مہیدہ میں خرق فرق کے لوگ موجود ہیں کسی کو بھی انہوں نے کہاں امام مہیدی ہوں دعویٰ کیا پھر اس کے آر وہ مر گئے مریانت امام مہیدی ہی کہ ہمارے پاس تصور یہ جو نجات دہندہ رہی ہے ان کے ذریعے پورا ہو کبھی پھر اس کے بعد یہ تو انہی کے انخلاف سے جہ تو خیامت تک جہ تو وہ جائے گا یہ تصور یہ صرف اہلی تشری میں موجود ہے اور دوسروں کے بعد یہ ہی ہے کہ پیدا ہونے کا تصور کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا اور کئی پیدا ہونے کئی یہ مہیدہوی فرقیسوں کے دنیا میں موجود ہیں جو مہیدی جنہوں نے دعویٰ کیا ان کے فالوہر بنے اور مہیدی تاریخ سے موجود ہیں یہ آج جو تو سریا آشنا آشاری میں جو ہے جناب مہیدی الاسلام کا تصور وہ ان کو متفرخ نے دیا وہ اہر سال وہ پانورہ شعبت کو ان کی بلادت کا جشن مناتے ہیں کیونکہ ان کی موجود ہیں وہ زندہ ہیں اور ان کو عریضے پیش کرتے ہیں عریضے پیش کرنا پہلے تو تصور نہیں ہوتا تھا کہ عریضے کیا ہے عریضے بھی آگیا تو آج یہ سینکٹیپک دور ہوگیا ہے فیس کا زمان آگیا ہے آج کمپیوٹر بتا لیتا کہ آپ یہاں پر کچھ ٹائپ کرو دنیا کی کوئی 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 میں چلیا ہے اس کے لئے سے اگر وہ چاہتے ہیں وہ اگر وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا تھا ہمارے سوالات میں تک پہنچتے ہوئے اب یہ یہ ہے کہ وہ محمد علی نیر کا یہ کہنا کہ وہ سو رہے ہیں یہ سو نہیں رہے صاحب قیب کی طرح نہیں سو رہے بلکہ وہ حدی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے طرف کے زندہ حدیم ہو جو ہے جو خیامت سے کیونکہ یہ سلسلہ چلا ہے غدیر سے اور ختم ہوا خیامت تک ہے یہ سلسلہ جو ہے تو ایک ہی خالی حدود علی تک نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد گیارہ ایمان مجھے کیونکہ اب وجود کو رکھنا تھا اور یہ دنیا کو اندر سارے لوگوں کے خود کے دے تو کوششوں کو بھی اللہ تعالیٰ بتا دے گئے یہ کوشش کر کے انسان نہ کام ہو یہ کوشش کر کے نہ کام ہو انسانیت اگر کسی سے آ سکتی ہے اللہ کی ولی کے لئے یہ آ سکتی ہے اور اللہ کی ولی ہے وہی آئے ہیں تو خان کریں یہاں احمد علیہ السلام کی اس تصور کو سمجھنا ضروری ہے اور جو کئی بات ہیں جو بتایا میں کہ لنگوی عمر کا کوئی دعوی نہیں ہے کہ اسی عمر ادتے ہوئے گی تو ختم ہو جائے گا یہ ہے صحت کا اللہ نے صحت رکھا تو کچھ کی صحت کی بھی فرق نہیں ہوتا ہاں زندگی کو اگر اللہ محفوظ کرنا چاہا تو کئی مثالیں موجود ہیں صادق ہے کہ موجود ہے اور خود جو یہ تو چار اس وقت پوے عمر جدتہ زندہ ہیں ایک حضر ادریس ہے ایک حضر ایسا ہے اور ایک حضر خیضر ہیں اور حضر ائیسا ہے دو زمین پر ہیں دو آسمانوں پر ہیں حضر ادریس اور حضر ایسا ہی حضر ایسا اور حضر خیضر زمین پر ہیں ان کی موجود کہ یہ بھی ہے پیتراسیوں نے کیا جاتا ہے حالانکہ ان کے وجود اس کا اللہ تعالیٰ نے کہاں استعمال کر گیا اللہ علیہ وسلم اور یہ امام مہدی کا مردی تو ایسا ہے کہ اس کے ذریعے نجات دینے آئے قرآن میں وعدے کیا ہے نجات اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ایک بخیت اللہ رکھا ہوں میں خیر رکھا ہوں جو تمہوں نجات دیگا وہ ایک امید ہم کو رہے تھی اس خیر کے ساتھ دوسری بات یہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ تم کو خلیفہ ایسا بنا ہوں کہ سب عمل رہے گا یہ رہے گا یہ بھی سورہ نور کی آیت میں ہے اور سورہ قصص کی آیت میں بھی ہے کہ زمین تو کمزو کر دیگن کو زمین کا وعدہ ان سب قرآنی آیت وعیت اور آیت اور وعدوں کے ساتھ ساتھ ان کے ورین کا معاملہ اس بات کی وہ ہے کہ وہی لوگ انقلاب لاسکتے ہیں کیونکہ وجود کو مانتے ہیں جو لوگ جو ہے کیونکہ اب جو مسلمانوں میں ہیں نہ کلافت با خیر نہ کوئی جو بھی وعدہ کرے گا اس کے ساتھ پوری امت آنی سکتی کیوں وہ تفریقوں میں بڑھ جائیں گے بڑھ جائیں گے جو بھی بڑھ جائیں گے کہ میں مہدی ہوں اس کے ساتھ مر جو اصلی وارث آئے گا تو اس کے ساتھ کچھ خدا والے بندے رہیں گے اور خدا کی اس کے ساتھ طاقت رہے گے اور وہ ہی جو ہے تو پوری دنیا پر پھر حکومت خائم کر گیا یہ تو ہرے کے پاس تصور ہے اس سے ہرے کا توقیدہ ہے مگر تریخیر کار ان کو معلوم نہیں کیونکہ وہ آئلے بیشے چھوڑے ہوئے نہیں ان کو صرف احادث سے معلوم ہے کہ امام مہدی آنے والے ہیں بس اس کے آجے ان کو کچھ معلوم نہیں مگر اس لیہ آشنا شریف کے پاس گلیت کٹ ہوتا ہے جو تو ان کے وجود کا پورا تصور ہے اور گائریاں سے اس سے حاصل کرتے ہیں اور آج جہاں ہمارے بڑے بڑے مراج ہیں جہاں تو اپنے آپ کو ان ہی کو سمیٹ کرتے ہیں اور اسی لیے یہ تو کامیابی ہو رہے ہیں آج ان کی مختصر تعداد بھی یہ تو پوری دنیا میں جب دب آئے کیونکہ ان کے ساتھ جہاں تو امام نے وقت کا جو تو ساتھ ہے یہی چند باتیں ہیں جو کو کلیر کرنا تھی تو ان کی ایج کے بارے میں ان کی غیبت کے بارے میں اور ان کے وجود کے بارے میں یہ سب جو تو بتانا ضروری تھا کیونکہ کچھ لوگ ہمارے لوگوں کو بھی سوئے میں نہیں آیا تھا کیونکہ وہ لوگ ڈیپ اسٹڈی کرنا نہیں چاہتے ہیں اگر ڈیپ اسٹڈی گیرائی سے آپ کو اسٹڈی کریں تو ان کے وجود کو بھی ماننا پڑے گا ان کے وہ رہنا ضروری ہے اور ان کے ذریعے نقلات بھی ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وہ بعدہ ہے کہ زمین پہ جو تو خائم کرے گا اور وہاں ان کے ذریعے خائم میں اولا ہے وآخر دعونا علی الحمدللہ رحمت اللہ علیہ وسلم